بلاری نگر میں گرنہ سوسائیٹی پرسر میں راشتہ سینکت کسان موچہ کے تتوہ دھان میں بھرتے کسان یونین اصلی کی کسان مہا پنچائت ہوئی جس میں ہریانہ دلی پنجاب تتہوتہ پردیش کے کئی شہروں کے وقتاؤں نے اپنے وچار وقت کیے وقتاؤں نے کہا کہ سرکار دوبارہ لائے گیا کرش قانون کسان ویرودی ہے یدی اللاغو ہو گیا تو دیش کا کسان دوبارہ غلامی میں جکڑ جائے گا اپنے حیطوں کی رکشہ کے لیے ردکار پانی کو کسان بیتے کافی لمبے سمیں سے بارڈروں پر آندولن کر رہا ہے لیکن کیندر میں بیٹھی گونگی بھیری سرکار کے کانوں پر جو نہیں ریک رہی اپنے ادھکار پانے کو بیٹھے کسانوں کو پانی کی بچاری آسو گیس کے گولے اور ربڑ کی گولیاں جھیلنی پڑے ہی ہے اس پر شفدوں میں کہا کہ جب تک قانون واپس نہیں ہوگا تب تک آندولن جاری رہے گا سبھی وقتاؤں نے منج سے آوہن کیا کہ بڑی سنکھیا میں دلی پہنچے بولے کہ ودوان جوان اور کسان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا بھاجپا سامپردائیتہ کا زہر گھول کر راجنیتی کرتی ہے جو ہم سب کو مذہب میں بات کر ستہ حاصل کر لیتی ہے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کسان جاگ چکا ہے آگامی چنابوں میں بھاجپا کا پور بہشکار کیا جائے گا آیوجت راشر کسان مورچہ کی کسان بہا پنچائت میں پہنچے ہریانہ راجے کے بھاکیوئے ادھکش گرنام سنگھ نے کہا کہ کرشے قانون لاغو ہونے سے دیش کا اربو روپیہ کارپورٹ جگت کے ہاتھوں میں چلا جائے گا وہ کسانوں کو کم بھاؤ دیں گے اور سپیم زیادہ پیسہ کمائیں گے جس کا پرنام یہ ہوگا کہ غریب کسان کو کھانا بھی نہیں مل سکے گا اور کالا بزاری بھی بڑھے گی کہا کہ انہوں نے ہریانہ میں مکہ منتری کی سوار نہیں ہونے دی تھی ایم ایس پی کی قرید پر گارنٹی سرکار کو دینی چاہیے سرکار فصلوں کے بھاؤ تو تیہ کر دیتی ہے لیکن اسے خریدنے کا کوئی بھروسہ نہیں کرتی اس لیے ہریانہ میں سرکار کا ورود لگتار برقرار رہے گا کسان بہا پنچائد پہ پہنچین ارمدہ بچاؤ آندولن کی مکھیا اور ورشت سماج سے وی میدھا پاجکر نے کہا کہ کسانوں کے حق کی لڑائی میں سماجک سنگچن بھی ان کے ساتھ ہیں دیش کا مزدور کسان سرکار کے خلاف اپنے حق کی لڑائی لڑا ہے بارہ دور کی وارتہ ہونے کے بعد بھی سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہا کہ سرکار دوارہ آندولن کاریوں کے بیچ ویبنطرہ کے بھرام پھیلائے جا رہے ہیں سرکار کے منشاہ ہے کہ کسی بھی پرکار یہ آندولن ختم ہونا چاہیے لیکن اب کسان جاگروک ہے جو بھاقیوں اصلی کے بینر تلے اپنے ادھکاروں کی لڑائی لڑا ہے سرکار پونجی پتیوں کا ساتھ دے رہی ہے اکرش قانون کے خلاف یہ آندولن بیدے لبھک چھ سال سے جاری ہے سرکار کہتی ہے کہ قانون اچھے ہیں آپ بتائیے کہ قانون آپ کے لئے ہیں یا نہیں مجھے آواز نہیں رہی ہویا نہیں آواز اتنی جور کیا نہیں چاہیے میرے دلی جانے سے پہلے آواز دلی پہنچے نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بتا نہیں رہا کوئی کہ قانونوں میں کمی کیا ہے میں کبھی سے ریکویس کرنا چاہوں گی بھائی آپ پلیس ہو رہے ہیں یہاں رکھیں نمستہ کا سبھی بولتے ہیں کہ کاموں میں کبھی کوئی نہیں بتا رہا ہے میرے جیسے یوگا نے اور میرے جیسے یہ میری ریکویس کیا آپ بات نہیں سنے گا یہ بڑے بزرگ جتنے ہمارے پروسکہ بیٹھے بڑے کسان بھائیوں نے بھی بہت کمی کی انوام کی ہیں کمی کی انوام لے کے بعد میں یہ سوال سے بٹک جاتے ہیں جو لوگ قانون لیٹر کے آئے ہیں ان کے پاس جواب سے دو چار ہوتے ہیں میں بتا چوں کیوں کیا ہوتے ہیں کلوز بھائی کلوز شہرہ بھائی پہلا میں نے بتایا ہے اگر جس کو سمجھنا نہیں آئیے گا میں کوپی بھی جواب ہوں نہیں بھر پہ میں نے یہ بھی بول دیا ہے سرکار نے جو یہ اللیمیٹیل والا چھٹم جو کیا ہے پرائیویٹ کمپنیوں کو کیوں کیا ہے اللیمیٹیل کی جو سٹرکنگ ہوتی ہے وہ اس کی پاور جس کو ہونے چاہیے صرف سرکار کو ہو نیچے کے لئے ہو نیچے نا یا پرائیویٹ پیویٹ کو ہو نیچے آپ بتایا سرکار کے پاس ہو نیچے کیونکہ اگر سرکار کے پاس میں نہیں ہوگی تو پرائیویٹ والے بہت زیادہ اسٹرک کرنے گی بہت زیادہ اور وہ اس کو تب رکھا لیں گے جب مہنگائی گیر گناہ پڑ جائے گی یہاں رکھنا جو لوگ یہ سوچے ہیں کہ یہ آندولن صرف کسانوں کا ہے یہ آندولن میڈل فیملی کا بھی ہے یہ آندولن جو کھیلے والے سمجھیں اس کے ہیں نا کون اتنا موگے کہے گا بھئی میں تو ہوں نہیں جو مول میں سو چہزر پہ بھی وہ بھی آؤں خرید گیا اور بعد میں پندرے سو کی یہ خرید لے میں کھیلے پہ اور جب چند لوگوں کے دکاموں کے کھیل ہو جائے گا جب چند لوگوں کو دکار میڈی ہے تو وہ کتنے گھٹ لے اس سے چھوڑنا میں پاری آٹی اور کسان سے وہ کم سے خرید رہتے ہیں کیونکہ چند لوگی آپ کے بھوڑن کا بھی مار کرے گا اور جب انہوں کے درموں میں خیل ہو جائے گا تو پھر دھانے بڑا جو ہے وہ آگ جنورت ہوگی ڈیماند ہوگی یا ڈیماند قائدہ کر دی جائے گی چار سال پہلے مہارہرشتری سمجھتار نے بھوڑن کیل کی دی اور بھوڑن چھوڑی کے عدار پر دیول دیس کے ساتھ یا آتھ بھوڑن کی پٹیوں نے کورے دیس کی مارکوشت اور کیا تھا اور پچھاس سوٹے دیس کے والیتان بھوڑن پر نے لے چھوڑا اکسی پہ کلوں نے آپ کو پیانے چاہلی پہ کلوں نے آپ کو آگے چاہ تو ایسے ہی کولے دیش کا جو لپار ہے وہ چند لوگ کریں گے اور گوجل کمی جبار نہیں ہے اگر گوجل پر چند لوگ کا کمی کا ہو جائے تو پھر کولے دیش کا بلکہ بتاتے ہیں جیس ڈیکلی نے پچیس طریق کو جب نکلے تھے پچیس نامر کو دیش کا کسان ڈلی کی اور نکلا تھا وہ عمالہ میں سب سے پہلے اگر بیڈکیٹم توڑتے ہوئے وہ ڈلی کی اور بڑے تھے تو وہ یہ شہرہ ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہے ساتھیوں ایسے میں زیادہ بات کمیون پر نہیں کرے گے یہ سرکار اس طرح دھمن کر رہی ہے اس دیش کے لوگوں کے اندر تو بھے ہے اس بھے کو آپ نکا دیئے یہ بیٹھے ہیں مرنام سے چڑھونی کم سے کم نہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان کو پر پینتیس سے جیادہ مختلف ہمیں ساتھی نارا دے رہے تھے کہ نریندر موڈی کیسان ڈلی ہم کہیں جے چاہتے ہیں نریندر موڈی کیسان ڈلی نہیں یہ دیش مروڈی ہے یہ دیش کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس دیش کو بچانا ہے ساتھ میں پوچھنا چاہتا ہوں ساتھیوں آپ لوگ ہاتھ کھڑے کر کر بتائیے گا جو لوگ گازیپور گئے ہیں ابھی تک کو بتائیے ہاتھ کھڑے کر کر کتنے لوگ ہیں اور جو لوگ نہیں گئے ہیں وہ آپ سنگلپ لیتے ہیں اسرائیلی سے کہ آپ گازیپور جائیں گے اگر تو ہاتھ کھڑے کریے کہ ہم سب لوگ گازی پر جائیں گے اندولن ہمارے زندگی کا حصہ ہے ہمارے دل کا حصہ ہے ہمارا دیماغ چانتا ہے کہ اندولن کے بنا اس دیش میں ہر دریب کو ہر امیان درست کو چاہتستان ہو مظلور ہو چھوٹا لیاپا لیکاری گھر کوئی مہینہ ہو اس کو دیائے نہیں مل سکتا ہے ہمارے دل کے بیروز میں پنجاب جاندولن شروع ہو جا ہریانہ اپنے ساتھ لگا اور ہم بھی ان کی ان کے سہیوگ میں ہم بھی لگے اس میں میری چھوٹ جو ہے وہ میں اپنی بات جنور کو ہوں گا مجھا جاندولن کے پچھے جو ہے چیبل یہ تین کلسی کانون اور امیسٹی یہ کامن ہے پلس کے پچھے یہ بہت بڑا بش ہے ہر پال جن ہے مجھے اپنے پڑیوار میں جوڑ کر جو میرے اوبر انوکرہ کیا ہے میں ان کا آبھاری ہوں اور ایک منٹ میں بس ایک ہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سرکار ایسی مط بھنڈارن کی آجادی دے رہی ہے ویپاری کو اور سبھی گرام محسیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں یدی پورا خاندیا پتارت ایسی مط بھنڈارن کر کر ویپاری نے کر لیا تو یہ اسی لاکھ راشن کی دکانے کہاں سے چلے گی جب آپ سوچئے یہ ہمیں راشن کی دکانے بند کرنا چاہتے ہیں گریب مزدور کی ٹھالی سے روٹی کو چھننا چاہتے ہیں بس ایک ہی بات سوچ کر چاہیے آج یہاں سے کہ مالو میں ہی ویپاری ہوں اور پورے دیس کا راشن میں نے اپنے گھر میں اکھٹا کر لیا تو آپ آپ کو جو راشن ملے گا اس کا بھاوکون تے کرے گا کیونکہ سرکار نے تو اپنی نگرانی اور اپنی جمعہ نائے پالکہ کی حالت جر جر ہے غریب مزدور کسام کو نائے نہیں مل رہا اوہان کیا کہ سبھی اس آندولن میں ایک جوٹ ہو جائیں جس سے آگامی چنابوں میں بیجے بھی سرکار کو کھاڑ پھیکنے میں طاقت ملے بہا پنچات میں مکھروپ سے گرنام سنگھ چندونی میدھا پاچکر چودری ہرپال سنگھ پربل پرطاف سنگھ حریس سنگھ دیویندر رانا سوریندر سنگھ نریندر رانا حریش پونم پندت چودری رامپال سنگھ پردیپ ہڈڈا ڈونگر سنگھ کلدیپ تیاغی مجیب الرحمان سائمہ خان کش رام یادف بلی سنگھ چیما افتار سنگھ تیجیندر سنگھ ورک رشب چودری راج پال یادف ڈاکٹر میجر ہیمانشو آدی نے اپنے وچار ویفت کیے سمر پال سنگھ مہاویر سنگھ بابو علی ہوشیار سنگھ جیتیندر ملک شیف سنگھ اشوینی کمار رام یادف نیم پال یادف ستیندر سنگھ نیراج کمار رامپال سنگھ سردار سویندر سنگھ وریندر سنگھ آدھی کا سہیوگ رہا باہ پنچائت کا سنچالن راشتری مہا سجیف چودری مہج سنگھ دوارا کیا گیا مہاویر سنگھ